موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور کلیوہ نصیب فرمایا ہے اور کائنات کی سب سے بڑی عظیم نعمت بہت بڑی نعمت وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اور کلمے والا ہونا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو دوستو ہم نے اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی گزارش نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کے ماں کے پیٹوں سے جب نکالا تو ہم مسلمان تھے اور ہمارے دائیں کان کے اندر آزان ہوئی بائیں کان میں اقامت ہوئی ہم مسلمان پیدا ہوئے لیکن جو انسان مسلمان پیدا نہیں ہوتا کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا عیسائی مذہب ہوتے ہیں جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑنا وہ انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات جس دل کے اندر حقانیت ڈال دیں چونکہ اسلام حق مذہب ہے تو جب دل کے اندر حقانیت اللہ رب العزت کی ذات پیدا کر دیتے ہیں تو پھر انسان اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے الحمدللہ میرا بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا بہت سارے کرکٹر کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ان کی بات یہاں نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے بھی اپنے واقعات سنائیں گے جو کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فلپائن کا ایک فلم سٹار ہے جو ادکار بھی تھا تو جیل میں اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اس کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بہت مختصر سے ہے امریکی جیلوں میں اسلام کی مقبولیت پر خاص طور پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں جہاں جیسے وہاں پر اسلام مقبول ہو رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی جیلوں میں قیدیوں کی اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی رفتار میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ابھی حالیہ اطلاع کے مطابق فلپائنی حکومت نے ملک کی فلمی دنیا کی ایک ایکشن سپرسٹار ادکار واین یا ڈیلا کو غیر قانونی آتشی اسلحہ رکھنے کے الزام میں سترہ سال قید کی سزا سنا کر جیل میں بند کر دیا تو چند ماہ قبل جیل میں انہوں نے بغور اسلام کا مطالعہ کیا ساری چیزیں انہوں نے پڑھی پوچھا جہاں پر ان کو اعتراض تھا اس کے بارے مونہ نے پوچھا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نیا نام عبدالعزیز رکھ لیا ہے دو مہینے پہلے پچیس سالہ نو مسلم عبدالعزیز نے اپنی بیوی اور تین بچوں سمیت باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا لہذا ان کی چوبی سالہ بیوی حیزبی کو دلہن کی روپ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جیل کے سوشل حال میں لائے گیا جہاں اسلامی طریقے کے مطابق دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا اور ان کی شادی میں چار ہزار مسلمانوں نے شرکت کی بیالیس کمپنیوں کی طرف سے اسے سپونسر کیا گیا فلپائن کی پریس نے اسے ویڈنگ آف دا ائیئر قرار دیا اس واقعے کے رد عمل کے طور پر فلپائن کی جیلوں میں بند قیدیوں میں خاص طور پر اور لوگوں میں عمومی طور پر اسلام سے تعارف کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا واقعہ فلپانی فلم اداکار کا ہم بھی اللہ رب العزت کی دعا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کے ایمان کو سلامت رکھے اور ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں غیر مسلم ہیں سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئے کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ